اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ویلکم بیک تو آن آدھر بلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں آپ سب لوگوں کی دعاوں سے ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جناب آج کا بلوگ میں اپنا سٹارٹ کر رہی ہوں اتوار سے اور آج کچھ سپیشل اتوار ہے کیونکہ آج جاند رات ہے اور کل عید ہے عید اللہزہ ہے اور آپ سب لوگوں کو عید اور ایڈ وانس عید بہت بہت مبارک ویسے بکنوں چھتروں کی تو صحیح جاند رات ہوگی اور اس عید پر جو ہے نا وہ عید الفطر سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ میری یہ رائے ہے کہ زیادہ رونک ہوتی ہے زیادہ چہل قدمی ہوتی ہے زیادہ رونک ہوتی ہے تو بس جی آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں جو بھی روٹین ہوگے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کمپلیٹ بلوگ شیئر کروں گے آپ سب لوگوں نے بلوگ کو اینڈ تک واش کرنا ہے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پوری چائیں چینل کو سبسکرائب کر دیجے گا ویڈیو کو لائک کر دیجے گا کومنٹ کر دیجے گا تو چلے چلتے ہیں آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کل کپڑے کیس طرح سے پہنیں گے کیونکہ گھر میں تو اتنی شدد کی ہے کہ باہر نکلا ہی نہیں جا رہا باہر پاؤ ہی نہیں رکھا جا رہا اور ابھی میں آپ لوگوں کو میرا فائنلی جو ہے وہ عید کا ڈریس رہی نہیں ہوا مکمل طور پر لیکن جو دوسرا ڈریس میں نے دوسرے دن پہن پھر وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور ایک والا ڈریس پر آپ ایک والا دن دیکھ لینا کیونکہ وہ بھی کمپلیٹلی سٹیچ نہیں ہو سکا اس کے بٹن لگنے والے ہیں اور دیگر کام بھی ہیں تو چلے چلتے ہیں آج کا بلک سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ جی ہے کل کا کلپ یعنی کہ کل عرب ٹی وی برحج جو ہے وہ برائے راست دکھایا جا رہا تھا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بھی اگلے سال حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب لوگوں کو بہت بہت ایڈوانس میں عید مبارک اللہ تعالی تمام لوگوں کو خوش رکھے اور جلد جلد ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے آمین سم آمین ایک مسلمان کی اس سے بری خواہش کوئی ہو نہیں سکتے کہ اللہ تعالی کا گھر وہ دیکھ لے اللہ تعالی کے گھر کی زیارت وہ کر لے اس سے بہتر کوئی مومنٹ ہو نہیں سکتا اس سے بہتر زندگی کا کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا تو اللہ پاک جلد جلد ہمیں بھی بلائے اور آج ہے چاند رات اور ابھی جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا یہ چاند رات جو ہے وہ مجھے لگتا ہے بکروں چھتروں کی چاند رات ہوگی اور وہ کتنی زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالی کے لئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اللہ تعالی کے لئے قربان ہوتے ہیں اور اس ڈریکٹ ان کا جو ہے وہ بسیرہ جنت میں ہوتا ہے تو ہم مسلمان جو ہیں مطلب کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے جتنا اللہ پاک نے کیا کہ گوشت تقسیم کرنا ہے تو زیادہ در مستحقی میں تقسیم کیا جائے تاکہ حق داروں تک ان کا حق پہنچایا جائے جو لوگ تو پورا سال گوشت کھاتے رہتے ہیں تو ان کو تو چاہیے تھوڑا سا جو ہے وہ غریبوں کی طرف سے زیادہ رجوع کریں ان لوگوں کی طرف سے زیادہ جو ہے وہ چیز پہنچائی جائے جو لوگ اس کے مستحق ہیں اور جو لوگ جو ہے وہ پورا سال اس چیز کو ترس رہے ہوتے ہیں وہ چیز وہ کھانی پاتے تو ان تک کے چیز کو پہنچانا چاہیے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ چاند رات کا اگر تو بلوک کمپلیٹ ہو گیا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی رات کو اگر نہ کمپلیٹ ہوا تو پھر میں اید کا ولوگ آپ لوگوں کے ساتھ مکس کر کے تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی بتایا تھا ابھی دوپہر کو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے کپریں کمپلیٹ نہیں ہوئے لیکن اس کے بعد پھر ماما نے ہودی بٹن لگا دیئے تھے کپروں کو تو پھر ہمارے جو ہے وہ دریسیز جو ہے وہ اید کے کمپلیٹ ہو گئے تھے تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور آپ بتائیں آپ لوگوں نے ابھی دیکھنے یا صبح دیکھنے یا بتاؤ اب بتائیں اگر تو ولوگ ہمارے کمپلیٹ ہو گیا تو پھر ہم جو ہے ولوگ اپنا شیئر کر دیں گے ریزوان کو چیک کرو اچھا ریزوان کو بہت زیادہ غسی ہے اس لئے اس کو ولوگ میں ہم نے نہیں لانا تو گرمی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گرمی کی شدت کتنی زیادہ اس کی وجہ سے ہر انسان کا برا حال ہوا ہے اور میں یہ سوچ رہی ہوں ڈریس پہنیں گے کیسے کیونکہ گرمی اتنی زیادہ باہر اور عید والے دن تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے عید والے دن تو زیادہ گرمی ہوتا ہے عید والے دن زیادہ گرمی ہو جاتی ہے فینسی ہے نظر ہے ڈریس ہے فینسی ہے تو نہیں ہے لیکن کڑھائی والی ہیں چکن والی ہیں ڈریس تو وہ کیا کر رہے ہیں بھائی تو اتنا غصے میں کیوں آیا ہوئے ہے ابھی شروع نہیں ہوئی تو پہلے غصے میں لہنت اچھا ہم آپ کو پھر اپنے ڈریسز دکھاتے ہیں ڈریسز دکھانے کے بعد پھر جو بھی انشاءاللہ ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے یہ جو آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اسے کیا کہیں گے اسے محرون کلر تو نہیں کہہ سکتے ہیں اچھا اگر ہم اس کو اپنی پنجابی لینگویج میں کہیں تو ہم اس کو اپنا فالسا جو ہے وہ کلر کہہ سکتے ہیں تو یہ کلر میری ماما کے پسند کا ہے پر پھول سلوانا تھا لیکن پھر ہم یہ اللہ سلوائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے یہ دیکھیں یہ سیمپل لون نہیں ہے اس پر جو ہے وہ کرہائی ہوئی ہے اور یہ اس کے سامنے جو ہے وہ بٹن ہے اور یہ ابھی ڈریس جو ہے وہ پریس ہونے والا ہے ویٹسز کا انتظار کرتی نا تو پھر وڈاک جو ہے وہ وقت تگزر جاؤنا تھا اور وڈاک جو ہے وہ نہیں بن پانا تھا اور سیم ٹو سیم جو ہے وہ فائزہ کا لیکن فائزہ کا کلر ڈیفرینٹ ہے بٹن بالکل اسیم لیکن چکن پر یہ کرہائی میں ہے تو اس لئے میں ہمارے دونوں ڈریسز اسے بھی اندر پٹک صا 우리 زبان کی تلویل سیاں ایسوائن schemes نہیں خاطر ہوتی نہیں کرتا ہوتا ہاں Ppson پٹک auch بہت ٹھویل ہوتا ہے ابھی ہمارے ڈریسز پریس ہونے والے اچھا آج جو ہے نا ہر کام ہی گربر ہو رہا ہے بہت زیادہ ٹائم بڑھنا ہمارا ہر کام جو ہے وہ ٹائم پر ہو جاتا ہے لیکن ہمارا کام ہوتا ہے پھر بھی ایک دن پہلے سارے کام ہوتے ہیں ٹائم پر کام ہوتا ہے کام ہمارا کوئی بھی نہیں ہوتا یہ ہمارا کٹے نہیں انٹ تک آئی جاتا ہے تو کون سا کام کرتا ہے تجھے کہہ 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 ہزار کام کیے میں نے اب بھئی کون کون تھا کام کی اچھا آج ہم نے اپنا انٹرنیٹ پر ٹھیک کروایا ہے انٹرنیٹ کو رات کا مسئلہ بنا ہوا تھا وہ ٹھیک کروایا ہے اس کے بعد کیا کروایا ہے ریزوان ٹھیک پر اسے دی جائے انٹرنیٹ ٹھیک کروایا ہے اتنے کام وہ کام پر کام پر کام آ جاتا ہے تو ابھی جو ہے میں نے ایک بھی نہیں کیا اس میں سے کیوں میں نے بہت کیا ہے تو ابھی جو ہے نا وہ آپ کے کپڑے ابھی میں کپڑے پریس کروں گی کیونکہ وہ میرا کام ہے اور یہ سارے پہنیں گے صبح اچھا شرٹس پریس نہیں ہوں گی صرف ہوں گی اچھا شرٹ ہوں گی یعنی کموں والا کام ہے کیا شرٹس پریس نہیں ہوں گی اچھا ٹھیک ہے ہوں گی پھر ہاں اچھا ریزوان صاحب آپ آپ کا کیا حیال ہے آپ کیسے ہیں کیسے عید کے حوالے سے آپ تو بہت دکھ لائے لوگ ڈڑ جائیں گے پچھلی بار تو ابر ایکسائٹیڈ آپ تو سوتی نہیں ہے ساری رات میں ہوں نہیں سنا کیوں نہیں سونا میں ہوں جائے گی اچھا صبح اٹھ جائے نا انسان ویسے بھی تمہاری یادت ہے علام کے علام لگا دیتا ہے صبح چھے بجے کا بے تکے بے تکے علام پھر اٹھتا بھی نہیں ہے ہوتھ اپنے علام جو ہے نا وہ حتم بھی نہیں کرتا بند بھی نہیں کرتا اٹھ کے دوسرے کوئی علام تم بھائی تمہاری بھر بھائی علام نہ لگانا آپ پہلی پہلی احساس سے کھان لے اچھا علام نہ لگانا ٹھیک ہے اٹھ ہی جاؤ گے تم فکر ٹینشن لینے کی سرورت نہیں ہے تمہیں مجھے پتا پہلے کون اٹھتا ہے کون اٹھتا ہے پتا ہوں تم ہی اٹھتا ہے اٹھ کے تم نے شور ڈالا ہوتا ہے آہ میں نے تجھے اس سے منع بھی کیا کہ ویڈیو بند کر دیں یہ لڑکاں ہی بند کرے گا جو مرسی ہو جائے جاؤ آرے پڑا اب اس فلوک کا میں کیا حضر لک تو نزمان غصے میں جاؤ آرے پڑا نزمان کا پروگرام بڑا بھائی آہ پانگل ہوا بکر موئے موئے وہ دیکھیں یہ آرہا ہے یہ آرہا ہے کٹنگر واقعہ اٹھ کے کٹنگر واقعہ بھائی موئے موئے ورنہ تری موئے موئے ہو جانے ہیں ایسے رہے گا پھر اور بھائی کٹنگر واقعہ اور اس کے بعد ہمارا ایک دل کر رہا تھا کوئی بھی چاولوں والے ڈیش کھانے کے لئے تو چکن تھا بھی نہیں اور مل بھی نہیں رہا تھا بازار سے تو اس لئے پھر آلو تھے ہم نے پھر آلو والے چاول اپنے لئے بنائے اور انجوائے کیا